علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میجبان محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں اے پی نیوز کناچی ناظرین آج ایک شرمناک جو ہے خبر لے کر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم جو ہے موجود ہیں وہ اٹالیس ایف ارکان آباد کورنگی کا جو یہ ایک ایریا لگتا ہے ایک بہت افسوسناک ایک بہت شرمناک حرکت کی گئی ہے یہاں پر ایک چھوڑے پانچ سال کے بچے کے ساتھ اس کا نام جنے دے جو ابھی دو دن جنہ ہسپتال میں جو ہے وہ ایڈمیٹ تھا وہاں سے آیا ہے اس کی میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے اس چھوٹے بچے کے ساتھ کوئی علاقہ کا ایک شخص ہے جس نے اس کے ساتھ جو ہے کچھ زیادتی کری ہے میں آپ کو کھلے الفاظوں میں نہیں بتا سکتا آپ جان سکتے ہیں کہ میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک اتنے چھوٹے سے بچے جس کے سر پر شبکت کا ہاتھ پھرنا چاہیے جس سے محبت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ اتنی شرمناک حرکت کی گئی ہے اور ہم شکر گزار ہیں اس بات کے بھی کہ متعلقہ تھانا تھانا زمان ٹاؤن ایک اچھی کوشش ان کی ایک فوری طور پر اس بچے کی جو ہے اس کی حرکت کی اوپر جو ہے ایف آئی آر لانچ کی گئی ہے لیکن تھوڑا سا بدقسمی تھی کہہ سکتے ہیں اس بات کو کہ وہ شخص ابھی تک جو ہے وہ فرار ہے قانون کی گرفت میں نہیں آیا قانون کی گرفت میں کیوں نہیں آئی کیا وجہ ہے وہ ہم اس کے بعد میں بات کریں گے لیکن ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو اپنے گھر سے کھیلنے نکلا یا کسی بھی کام سے نکلا اور اس کے ساتھ یہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ماشاءاللہ اس کی طبیعت بھی کافی بہتر ہے اس کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سب سے بڑی بات ہم شکر گزار ہیں تھانا زمان ٹاؤن کے ایس اچو فاروق سندیان صاحب کے کہ انہوں نے بروقت کوشش کری اور بچی کی افہیار لانچ کری اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں آپ دیکھیں گے میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا کہ بہت جلدی ایک کاروائی کی جائے گی جس میں اس کے خلاف اس کو گرفتار کیا جائے گا اور جب تک وہ ازاد ابھی گھوم رہا ہے فرار ہے کسی کے ہاتھ نہیں لگ رہا انشاءاللہ لگے گا کہاں جائے گا اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہوتی ہے ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا ان کے ساتھ تو ان پر کیا گزری السلام علیکم باجی کیسے ہیں آپ باجی جب آپ کے بچے کے ساتھ اتنا واقعہ پیش آیا تو اس کس کنڈیشن میں گھر آیا تھا یہ روتا ہوا آیا تھا روتا ہوا آیا تو کہا کہ نا گھلی کے کسی ایک بندے نے میرے ساتھ ایسا ایسا زیادتی کیا ہے پھر جب میں نے اس کے گھر میں بکھانے گایا تو کسی نے دیکھا نہیں ہے محلے والوں کے یہاں آکے میں نے شور مچائی لیکن کسی نے میرے اوپر دیکھا نہیں ہے بس ہس رہے تھے کسی نے کچھ کہا نہیں میرے اوپر کیا گزرہ میں ہی جانتی ہوں میرے بچے کے باپ نہیں ہے میں پھال رہیوں ان کو بڑی مہنس تو ان کے والد سب کہاں ہیں وہ چوڑ کے چلا گیا ساڑھے تین سال ہو رہا ہے ساڑھے تین سال ہو گئے انہوں نے بیک اپ کر لیا آپ سے آپ کے ساتھ نہیں رہتے اب اس بچے کی پوری پروری شاب کی زمداری ہے میں بچے پڑھا کے ان لوگ کو پھال رہی تو بتا نہیں اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے خدارہ ایسے لوگوں کے ساتھ جونا سخت کروائی اس کو آ کے بتایا جب میں نے دیکھا میں بھی اپنا ہوش خواست کو بیٹی تھی بیٹا سلام کرو اپنے ویورز کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کی خلاف آواز رہیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم پیسے دے کے چھپ کرانا چاہتے ہیں کہہ رہے پیسے لو اور چھپو جاؤ تمہارے پاس اتنا گنجاش نہیں کہ تم آگے بھڑھ کے کچھ کر سکو مطلب کچھ دھمکیاں دے رہے ہیں آپ کو دھمکی دے رہے ہیں بیس تیس ہزار لو اور چھپو جاؤ تم کچھ نہیں کر سکتی تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے باجی جس کا خدا ہوتا ہے پھر اس کو انسان کی ضرورت نہیں ہوتی اور اللہ آپ کی مدد کرے گا تمام میڈیا آپ کا مددگار ہے سب سے بڑی بات آپ کا تھانہ جو آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہا ہے انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ وہ اسی طرح سپورٹ کرے گا اور آپ کو انصاف دلوائے گا اور اللہ نہ کرے کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی واقعہ دوبارہ پیش آئے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمی ایسا واقعہ دوبارہ کسی کے ساتھ پیش نہ آئے ان کے کچھ رشیدار ہمارے ساتھ موجود ہیں کہاں ریایش ہے اس کی ریایش تو یہاں قریب ہے مگر ابھی وہ گائے پہ یہاں صرف مولے سے مطلب جب سے یہ واقعہ پیش آئے جب سے وہ اپنے گھر میں موجود نہیں ہے کوئی تھانے سے کوئی گاڑی آئی اس کو یہاں دیکھنے کے لیے واجھ کرنے کے لیے جی گاڑی آیا تھا دوبارہ آیا تھا گاڑی جس دن پہلا شروع دن لے کے گئے تھا اس کو میں لانے پہ اس دن فوری طور پر حفیر سے پہلے وہ گاڑی آگے اور دوسرا دفعہ پھر دوبارہ آیا ناظرین ناسور ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اتنے چھوٹے سے بچوں پہ بھی جو ہے رحم نہیں کرتے آپ خود دیکھیں کہ یہ اتنا ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ اس کو کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا بلکہ اس کو اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اس ٹائم پر اور کتنے بڑے واقعے سے یہ گزر کر آیا ہے ان کا ایک اور شدار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جاننے کوشی کریں گے کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اس کو تو سادہ دینے چاہیے سادہی موت ہونے چاہیے سے بندوں کی ساتھ ابھی ان کی فیملی سے کسی سے ملاقات ہوئی آپ کی نہیں فیملی سے ملاقات میں کوئی آیا نہیں ہمارے پاس ملاقات پہلے شروع میں آیا تھے پہلے شروع میں ہم لوگوں ماننے کی لئے آ رہتے ہیں وہ اس کے والدہ اس کے والد صاحب جو نا اس کو جب ہم لوگ یہ واقعہ ہوا اس کی باس میں باپ کی باس چلا ہیا تو اس نے بہلا کہ بیس تی سار روپے لے لو آپ خاموش ہو جاؤ بلہ علاقے میں پنچت منچت نہیں کرو ہمیں شروع نہیں کرو تم جگہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ دنیا کے سامنے شروع ہونے چیئے جس طرح حرکت کر رہا یہ تو دنیا کو دکھانے چیئے اس طرح بہلا تو اس نے باپ نے مجھے مارنے کی لئے آ رہا تھا دم کیا ہوا رہا دے رہا تھا اس کا بیٹے بھی بیٹے بھی آ کے مار رہا تھا اس کا چھوٹا جو لڑکا تھا نا وہ بھی آ کے مار رہا تھا ناظرین ہم اپنے ایس ایس پی سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس معاملے کو جو ہے لازمی دیکھیں اور خود دیکھیں اور ہم اپنے متعلقہ تھانہ جو زمان ٹون تھانہ ہے جو اس ایریا کا تھانہ لگتا ہے اس کے ایسے جو ہیں فاروق سیندیان صاحب ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا پروٹوکول دیں تھوڑا سا گاڑیوں کو کہیں کہ تھوڑا سا وزٹ کر لیا کریں تاکہ ان لوگوں کے پر کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ پیشنا ہے بہت شکریہ ناظرین کے ساتھ اپنے میزمان محمد اسلام کو اجاز دیں السلام علیکم ورحمت اللہ